السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو اکتالیس عمر بالمعروف فتنے کی حقیقت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام اور فتنے چونکہ دعوتی کام کار نبوت ہے اس لئے امتحاد کے طور پر بساوقات احوال نبوت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے بھوک پیاس جان اور مال کا نقصان تجارتوں میں خسارہ جان مال اور اولاد کے چھن جانے کا خوف ملازمتوں اور رشتوں میں درار کا فکر بہرحال کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ فتنے اور آزمائش ہیں دعی اللہ کو گھیرے رہتی ہے صحیح حدیث ہے مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن دستور عالمگیری کے مطابق بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اس میں سہنے کی شکتی ہوتی ہے لیکن دعائی کے ساتھ جو مسائی پیش آتے ہیں ان میں ایک عجیب سی لطف اندوزی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اگر دعی اللہ ان پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے تحفہ اور نعمت تصور کرتا ہے اور صبر و تحمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اپنے مقصد دعوت پر قربانی اور اطاعت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہی شامل حال ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا لطیفہ لفظ ان شرطیہ ہے یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم چھوٹے تمہاری مدد چھوٹی چھوٹی اور اللہ بڑے اور اللہ کی مدد بڑی تم اپنی چھوٹی حیثیت سے دین کی مدد کرو اللہ اپنے علی شان کے اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا یہی نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے فرمایا اینسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا لطیفہ دعوتی بریانی فتنے اور آزمائشوں کی یخنی کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتی فتنے کی حقیقت عام طور پر فتنے اور فساد کے معنی سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو گروپوں یا جماعتوں میں تقرار ہو جھگڑا ہو پھر فریقین کے مستعید آدمی اینٹ پتھر لاتھی بھالو اور تلواروں اور بندگوں کا استعمال کرے ایک دوسرے کے سر پھوڑے اس طرح آتش دل کی غزبناگ آگ کو تھنڈا کریں لیکن قرآن مجید کے استعلاح میں اس فتنے کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے اخلاقی جرائم بھی اس کے تحت آتے ہیں خود قرآن مجید ہم کو بتا دیتا ہے کہ فتنے فساد سے کیا مراد ہے لغت میں فتن کے معنی ہیں سونے کو تپا کر دیکھنا کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا اسی لغوی معنویت کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے پھر مجازن اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی ہے جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو مال و دولت اور اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا گیا جان رکھو کہ یقیناً تمہارے مال اور اہل و عیال فتنہ ہیں راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں آزمائیں گے راحت اور مصیبت کے ذریعے یعنی فتنوں کی کئی شکلیں ہیں اور ہر شکل ایک مستقل امتحان اور آزمائش ہیں ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ صَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لئے جو فتنے میں ڈالے جانے یعنی خوب آتا ہے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کے خاطر سخت چد و جہت کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْرِ لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برائی اور فتنے قتل سے زیادہ بری چیز ہیں دل دہلانے والا واقعہ حضرت معلانہ زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تبلیغی بنیوں کی تعداد جو تیرا نفوس پر مشتمل تھی مولانا سعید صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کے متقلم ڈاکٹر خالص صدیقی علیگڑی کہتے ہیں کہ مولانا سعید صاحب اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کو لے کر مرکز سے نکل جائیں ہم نے لاری کا بندوبست کر دیا ہے اس وقت ان تیرا شورائیت والوں میں مولانا ابراہم دیولا، احمد لارڈ، اکٹر سناولا، فاروق بینگلوری یعنی سب کے سب موجود تھے اس علیگڑی متقلم کو یہ کہنے سے جھوٹے مو بھی نہیں ٹوکا اور نہیں روکا اللہ کی شان کے جن بنیوں نے حضرت جی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تیرا بزرگ دعائیوں کو مرکز سے باہر نکالا تھا اسی کی پاداش میں قدرت خداوندی نے ان تیرا بنیوں پر شرائیت کی مہر ثبت کر کے مرکز نظام الدین سے باہر نکال پھیکا جس طرح مڑی سڑی گلی مچھلیوں کو سمندر باہر پھیک دیتا ہے یعنی وہ مونا ساتھ صاحب کے جن کے آبا وجدات پانچ پیڈیوں سے جہاں رہتے ہیں ان کو یہ شرائیت والے نکالنے چلے تھے اوپر پڑھ کر آئے ہیں وہ اخراج اہلی ہی یعنی ان کے اپنے گھر سے نکالنا اکبرو معنی اندلہ سب سے بڑا فتنہ ہے دوسرا بڑا فتنہ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لیا سوائے نوجوانوں کے کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے جو فرعون کے خوش آمدی تھے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں تیسرا فتنہ صد عن سبیل اللہ فتنے پروری کا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکو کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اس پر بہت مال خرچ کیے نتیجہ یہ ہوا کہ بالاخر روکنے والے مغلوب ہو گئے بسک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گی پھر مغلوب ہو جائیں گے کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا چننائی مدرس مدرس کے کل سے شروع ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے ایک شہر کے لوگوں نے تین سو بسے ڈھائی مہینے قبل بک کرائی تھی اجتماع سے دو دن پہلے بس کمپنی والے نے بسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں دیڑھ گناہ کرایا مل چکا ہے اب ہم بسے تمہیں نہیں دے سکتے شرائیت نے تین سو بسوں کو روک کر اس آیتیں مذکرہ پر عمل کیا تاکہ لوگ تین سو بسوں میں بیٹھ کر اللہ کی راہ میں نہ جانے پائیں اور عمل پیرا ہوئے لیسدو عن سبیل اللہ پر پندرہ ہزار آدمیوں کو اللہ کی راہ میں جاننے سے روکا اور لاکھوں روپے خرج کیا اس کافران عمل پر اللہ کی مدد آئی جب لوگوں نے ریلوے والوں سے اس واقعے کو بیان کیا تو ریلوے والوں نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرنا ہم ٹرین چلا دیتے ہیں ان پندرہ ہزار ساتھیوں کی قربانی کی برکت سے اجتماع کے اختتام تک مسلسل ٹرینیں چلنی شروع ہو گئی سب کا بھلا ہوا شرائیت والوں کا عمل لوگوں کو پہلے مرکز نظام الدین جانے سے روکا پھر جماعتوں میں جانے سے روکا پھر بڑے اجتماعوں میں جانے سے روکا قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق شرائیت کو مغلوب ہو کر ہی رہنا ہے اس لیے کہ مذکورہ بالا آیت کی روح سے اللہ کے راہ سے روکنے والوں کو مغلوب ہو کر ہی رہنا ہے ان کا مقدر ہے تفسیر آیت مذکورہ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اس وقت ابو صفیان کا تجارتی کافلہ مکہ کو واپس آیا قریش ابو صفیان سے کہنے لگے کہ اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے استعمال کیا جائے گا اللہ تعالی نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال خرچ کر لیں لیکن ان کے حصے میں سیوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آنے کا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا انہی لوگوں یعنی قریش یا اسی طرح کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے سچ اور حق ہونے کا اقرار اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے اور مغلوبیت کا سو فیصدی یقین ہو اس میں دو رائے رکھنا یا شک اور شبے میں پڑھنا قرآن مجید کے بیان کے منافی ہو کر ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے شرائیت والے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے اس فعل کو برا جانے اور جن کو عیدہ اور تکلیف پہنچائے ان سے معافی مانگے مخالفت بری نہیں لیکن مخالفت شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائے تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن جہاں شرائی حدود پامال ہو رہے ہوں تو اللہ کا خوف کرے دھوکہ دہی کا فتنہ اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے تمہ اور اکراہ کے ذریعے اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے تاکہ تُو اسے چھوڑ کر ہم پر افترہ باندھنے لگے اگر تُو ایسا کرتا تو وہ تجھے دوست بنا لیتے اور ان سے ہوشیار رہ کہ کہیں تجھے فریب دے کر ان احکام میں سے کسی سے نہ پھیر دے جو اللہ نے تیرے اوپر اتارے ہیں کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں فتنے کا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ظالم کو زیادہ عذاب ہوگا یا قاتل کو جو اس ظالم کے کہنے پر کسی کی جان لے لی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ آگ کے ایک کم ستر حصے ظالم کے نصیب میں ہوں گے اور ایک حصہ قاتل کے نصیب میں صحیح حدیثِ الشہاب صحیح ابو دعوت فی کتاب الفتن ظلم اور فتنے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور فتنے کا موجد ظالم ہوتا ہے اس فتنے کی وجہ سے فساد پھوٹ نفرتے اور قتل و غارت وہ کوپذیر ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ بدنام زمانے فتنے خبیصہ پاکستانی عالم شورا کے وجود میں آنے سے پہلے تبلیغی دنیا میں امنی امن تھا سکون اور آفیت کا دور دورہ تھا فتنے و تفرقہ سے محفوظ جامعہ عظیر جامعہ عظیر جو مصر میں تقریباً بارہ سو سال سے قائم ہے لیکن آج تک اس کے کوئی ٹکڑے اور حصے نہیں ہوئے حالانکہ ہمارے ہندوستان کی دار العلوم اور مدارس میں آمال کی کسرت ہے تذکیہ ہے سنن و مستحبات تک کی پابندی ہے مگر ہماری نیتوں میں خلل ہے اور مصر کے اظہری دنیا دار نفس پرست مستحبات در کنار سنن ان کے بھی پابند نہیں ہیں اور ان کے ہاں نہ تذکیہ ہے نہ کسرت عبادت نہیں ریاضت مگر اظہریوں کی نیت درست ہے ہمیت اسلامی اور ان کی قلوب جذب توحید اور وحدت سے سرشار ہے اللہ قیامت تک مصریوں کی اس وحدت کو باقی رکھیں آج تک اظہر شریف کی علمی خدمات جاری ہے اللہ اسے تک قیامت آباد رکھیں کاش ہمارے مدارس بھی محفوظ رہتے ہمارے مدارس تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور رہیں گے اس لیے کہ مولانا شد مدنی صاحب مولی شاہد حکیمی صاحب جیسے حضرات ابھی موجود ہیں اور ایسی لوگوں کی اتباع کرنے والے ویسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان دونوں بزرگوں کا یہ پسندینا مشغلہ ہے اسی خواہش نے انہیں مرکز نظام الدین تک پہنچا دیا تھا لیکن ان کا یہ انتخاب درست نہیں تھا کیونکہ دعائیوں سے مقابلہ آسان کام نہیں کیونکہ یہ متوقلین کا ٹولہ ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا محافظ ہو گیا اب کسی دشمن کی دشمنی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بڑوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے ہر عمل کی جزا مقرر فرمائی سوائے توقل کے اس کی جزا اللہ کی ذات ہی ہے جو اس توقل کرنے والے کے لئے وافی اور کافی ہے اسی توقل والی صفت ہی کی برکت سے دعوت والا مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور امیر اور اس کی شورہ سب محفوظ ہے اللہ تعالی ہمیں نورانی حجابات محفوظ فرمائیں آمین وآخر دعوانا آمین الحمدللہ رب العالمين